نواز انیکشن مسالحہتی میشن شروع مولانا کو منانے گھر جا پہنچے مولانا نے نواز شریف سے گلے شکموں کی بارش کر دی ملاقات کی اندرونی کہانی مسلمی قنون کے قائد میں نواز شریف سیاسی افہام و تفہیم کے لئے متحرک ہو گئے ہیں انہوں نے ناراض سیاسی رہنماوں کو منانے کے لئے مسالحہتی میشن شروع کر دیا ہے سابق وزیر اعظم اور مسلمی قنون کے قائد نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کو ساتھ چلنے کی دعوت دے دی نواز شریف نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی نواز شریف کے ساتھ احسن اقبال، رانہ سناؤلہ، خواجہ سادر عفیق بھی موجود تھے نواز شریف کی آمد پر فضل الرحمن، گورنر خیبر پختنخواں غلام علی، عبدالغفور حیدری اور نور عالم خان نے بھی نواز شریف کا استقبال کیا ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے قائدین کی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر باتچیت کی گئی اس زوران فضل الرحمن نے نواز شریف سے گلے شکوے کیے دوسری طرف نور علی کی قائد نے جے یوائی سربراہ سے حکومت سازی میں مدد کی درخواست بھی کی بعد ازا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا سناؤلہ نے کہا کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات اچھی رہی انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے بے موقف سے آگاہ کیا مولانا صاحب ہمارے رہنماں ہیں ہم نے سخت وقت گزارا ہے ہمیں مولانا صاحب سے ہمیشہ رہنمائی ملتی رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف مولانا فضل الرحمن سے وٹ مانگنے کی نیت سے نہیں آئے تھے ملکوں جو درپیش سیاسی صورتحال ہیں اس پر بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کی ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ محمود خانہ جگزائی ایک معتبر اور محبے وطن سیاستدان ہے محمود خان کو بھی ساتھ جوڑیں گے انہوں نے کہا کہ جو احترام میاں نواز شریف کی نظر میں اور مولانا کی نظر میں ایک دوسرے کا ہے وہ مثالی ہے ہمیشہ ایک دونوں نے ایک دوسرے کی بات مانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جن عہدوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نو لیگ میں کوئی بات تیہ نہیں ہوئی وہاں ایم کیو ایم کو موقع ملے گا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری پر اعتراض کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں کہا کہ ہماری کسی ایک شخص سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ جن عہدوں کے لیے پیپی اور مسلمی لگنون کے درمیان کوئی بات تیہ نہیں ہوئی مجھے امید ہے کہ وہاں ایم کیو ایم کو موقع ملے گا ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مسلمی لگنون کے ساتھ باقاعدہ معاعدہ تیپ آ گیا دونوں جماعتوں کے رہنماوں کے درمیان اہم اجلاس ہوا جس میں معاعدہ پر دستخط کیے گئے تین نکات پر مشتمل معاعدہ میں بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل سے مطالق نکات بھی شامل ہیں علاوہ زین چارٹر کے مطابق آئینی ترامیم ترجیح ہوگی معاعدہ میں پہلا نکتہ ہے کہ انتظامی مالی اختیارات نیچلی سطح تک منتقل کیے جائیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ انیف سی ایوارڈ میں آئین میں لکھ دیا جائے کہ ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیے جائے جبکہ تیسرا نکتہ ہر چار سال کے بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے گی ادھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ مولانا سے عزت و حیدرام کا رشتہ ہے امید ہے کہ وہ ووڈ کاسٹ کریں گے گورنرس ان کے معاملے پر تمام جماعتوں سے مشاورت کریں گے جمہوریت کے تسلسل اور معیشت کے حصے کام کے لئے آگے چلنا ہوگا